ویلکم بیک ٹو میچ چنل تو اس ویڈیو میں آپ سنیں کہ یہ ڈی ایس ایل کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ کی جیکی ایس بی کیونی ایگزمز قرار رہی ہیں اور کیا ہونا چاہیے اوہ ایم آر یا سی بی ٹی تو آپ یہ پورا ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ جب یہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو پانچ اگر دوزار انیس کے بعد شروع ہوئی جب مکشمیر لوگتانترک سرکار تو کوئی بھی نہیں ہیں لوگتانترک سرکار نہ ہونے کے کاران جس سمیں آپ نے ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی تو سرکار نے دعوے اس وقت بہت بڑے بڑے کیے سرکار نے کہا کہ سب سے ٹرانسپرنٹ ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگی ایکسیلیڈیٹر ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگی ہم جلدی سے جلدی یہ ساری ریکروٹمنٹ مکمل کریں گے اس کے بعد لگاتار پوسٹیں انہوں نے ریفر کرنی شروع کی پی اے سی کو بھی کی جب مکشمی سرکار سیلیکشن بورڈ کو بھی پوسٹیں ریفر کرنی شروع کی اور جب پوسٹیں ریفر ہوئی پوسٹیں ریفر ہونے کے بعد اب آپ کو امید کیا ہے کہ بھئی ٹائم پر امتحان ہوگا آپ نے امتحان لینے بھی شروع کیے امتحان جب آپ نے شروع کیے امتحان لینے کے بعد جب سب انسپیکٹر کا معاملہ آیا جی سیول جلشکتی کا معاملہ آیا ان دونوں معاملوم میں گمبھیر آروب بچوں نے جو ہے جب مکشمی سرکشن بورڈ کے اوپر لگائے ان آروپوں کا سنگیان لیفٹنیٹ گورنر نے لیا لیفٹنیٹ گورنر نے انکوائری آرڈر کی معاملہ سی بی اے کے پاس گیا ساری کہانی آپ کو پتا ہے سی بی اے کے پاس معاملہ جانے کے بعد فردر ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ایک سٹیپ اور آگے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ معاملہ سی بی اے کے پاس گیا تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے سرکار نے کوشش کی کہ ہم اسے ریکروٹمنٹ رائیو کو شروع کریں ایک نئی کمپنی آپ ٹیک کو لیا کہا جی اس سے امتحان کرائیں گے بچوں نے اس پر بھی بوال کاتا کہا جی یہ کمپنی بھی جو آپ نے لائی ہے فراڈ کمپنی ہے اس کمپنی کے اوپر بھی آروپ لگیں گمبھیر آروپ لگیں ہیں فلانی جگہ پر اس نے سکیم کر دیا فلانی جگہ پر اس نے سکیم کر دیا ان لوگوں نے بھی وہ کہانی سرکار کے جب وہ کہانی آئی سرکار نے ایک ایک ڈیسیجن لے لیا کہ جب تک جمع کشمی لدھاک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس ریکروٹمنٹ رائیو کو آگے نہیں بڑھائیں گے جبکہ جمع کشمی پبلک سیڈیس کمیشن میں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں کوئی آروپ نہیں لگ رہا وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا وہاں بلکل خاموشی ہے شور سارا جو ہے وہ جمع کشمی سرکشن بورڈ میں ہے اب اس سمیں اس ستی یہ ہے حالات یہ ہیں کہ دو گروپس میں سٹوڈنٹس بڑھ چکے ہیں ایک وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی امتحان کراؤ اور دوسرے وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں جی اپ ٹیک سے امتحان نہیں کراؤ کسی اور کمپنی سے امتحان کراؤ میرے لینا دینا دونوں کے ساتھ نہیں دونوں پخشن سٹوڈنٹس ہی ہیں وہ بھی سٹوڈنٹ ہے یہ بھی سٹوڈنٹ ہے ان کا اپنا ماننا ان کا اپنا ماننا سوال یہ کہ سرکار کیا کر رہی ہے اگر سرکار سیرس ہوتی ہے ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو لے کر تو سرکار نے جس سمیں اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو روکا اس کے روکنے کے پندہ دن کے اندر اندر سرکار فیصلہ لیتی کہ ہم کو کرنا کیا ہے کیونکہ اگر آپ کے من میں اور آپ کے دماغ میں بچوں کا بھلا ہے ان کا فیوچر ہے ان کا آنے والا کل ہے تو آپ ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو اس طریقے سے اس تھکت نہیں کریں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے نہیں کرانی ریکروٹمنٹ ہونے تو جب جمعہ کشمی لدہ خائی کوٹ فیصلہ کرے کہ اس کے بعد جا کے ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کریں گے آپ یہ نہیں کہتے آپ یہ کہتے بچے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمارا بھوشت جو ہے بھارت جو ہے وہ یواؤں کا دیش ہے بھارت یواؤں کا دیش ہے چائنا کو لے کر کہا جاتا ہے کہ چائنا میں بزرگ زیادہ ہیں اور بھارت میں یواؤں زیادہ ہیں تو جو یواؤں کا دیش ہے جن یواؤں نے کل آپ کی سرکار بنانی ہے جن یواؤں نے کل آپ ووٹ ڈالنا ہے انہی یواؤں کو اگر آپ اس طریقے سے ڈسپوائنٹ کریں گے اور ایک سرکار اس اٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرے گی کہ بھئیہ ٹھیک ہے کوٹ سے فیصلہ ہونے دو ہم اس کے بعد جا کر کچھ کریں گے کوٹ نے آپ کو امتحان کرانے سے نہیں روکا ہے جو آپ کے امتحان باقی ہے ان کو کرانے سے نہیں روکا ہے کیونکہ دو امتحانوں کو لے کر کوٹ نے آپ کو کچھ کہا ہے تو اس لیے اس کے چلتے یواؤں زبردست پریشانی میں ہیں اس وقت گصے میں ہیں ناراض ہیں اور ملتے ہیں فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر میں ان کو دیکھتا ہوں میں ضرور بتائیں کہ اگزامز خونی چہی جاننے جلدی سے بولیے